سیسی ریگرو گرنٹ دے پانت دے سن موکر تو ہمو دسن جا رہے ہیں کہ جو کچھ کہاں گا سو دان دے انسار کہاں گا تے قانون تے ویدان دے اندر کہاں گا درج کرو ہون گالا پہلی گالا اے پوسٹر فارن دی گالے نہیں جے جھوٹو پنڈران والے آن دے پائی امریک سنگ دے جرمیل سنگ دے بی بی اپکار کور دے بابا تھارا سنگ دے او سے نشانے نو فارن دی تے تو اڈے ہر دیا ہی چھوٹ کراں نہیں گی جے گیا جڑا نشانہ صرف نارے باجی تک سیمت یہ خالستان او سے خالستان دی پورتی نو روکن لی پوسٹر اتارے جان دے نے تاکہ وہی چار تارہ نا فیلے جے سکے تیس آلہ تو جمہو ایس پروگرام بنایا جا رہا سی اس میڈیا نے کیا مینڈی ٹی وی تا بھی سنیا آج تک پہ بھی سنیا اے بی سی نیوز پہ بھی سنیا کہ پہلی یاری پینڈرال ہیں دے جمہو ایس پروسٹر لائے گئے اتنا چھوٹ اتنی مقاری اب موڈی نے ایک ہزار کروڑ روپے دی ایک سال اچھ ایڈ دے کے میڈیا کھلی دیا جے تاہی چینل والے آواز بند کر دیں دے ایک ہزار کروڑ روپے دی ایڈ آئی جے میڈیا دے جے اور موڈی نے کی کی تا جے اپنی جنانی چھاڑ دیتی جہون جنانی آتا نینے دیش بھی چھاڑ دینا جے اور پوسی بھی چولی چے ساڑا کالی دالتے ساڑے تکھا جا کے بھا گئے نہیں گال کروڑ نہیں کر دی کھری سانو شرم آئی ساڑ دی بند خالصہ شرم شہر آئی ساڑ دی دوسری گال سفدان دی گال کر رہے ہیں دوجی گال ایک اینڈے نے کیسی پوسٹر کا پھنڈ رہا لیا دا نا نہیں لیا دے نا خالصہ دا نا نہیں لیا دے نا تینے ستمبر انی سو نبی نو پارتی سنسا دیچے خالصتان نو داس نے پروان کروایا اس پیچ میری نیڈ اتندربالسنگ ڈاٹ کام تے پہی جے ڈاؤن لوڈ کر کے پاڑ اس ویلے پانتھ نے میرے نال ہور بھی نمائندے چونکے پہ جیسی اسے نے ساتھ نہیں دیتا ووٹنگ ہوئی ملوترے دے کہان تے شیف سینہ نے مونڈے دے کہان تے ووٹنگ ویچے تین سو اسی ووٹان خالصتان دے ہاکی چپوا کے پارتی سنسط تو پاس کروا اے جے پانتھ خالصہ دے بھدیک سی گال کوئی میری گال نہیں ہے اے گروہ گرن صاحب جیدی بکشیس دی گال اے پانتھ خالصہ دی بکشیس دی گال او اس ویلے آپ گر کے اپنتھ خالصہ ہونے جماعتاں دے اندہ داس کی کار ساگ دا سی کہندے نے نمائندہ چونکے پیچ جو کے کی کرو گے میں ہی مینہ آتھا تو اڈے کول پچھنیاں ہی لکشنا ہی بہنتی کردہ آیا کہ ایک نمائندہ اپنا پانتھ چونکے پیچ دے پانتھک کورتے وہ سارا کچھ کر کے دے ساگ دا سی کلا گیا سی سب کچھ کرا کھلے آیا ہے اے بیٹھو کہی کہا گیا کہ سماغم دے پاکھی چی بول لیا جائے میں سون رہے ہیں اسٹریز دیا ہی گلنا کہ سماغم دے پاکھ دیا ہی گال دوسری گال دوجی گال تین ستمبر انیس سو نپے تو بہت میری سپیچ نو آل پارٹی میٹنگ دے بیچ سپیکر نے لوا دیتا چھتیس سو ڈاکومنٹ خالستان دے حقیچ پیش کیتے تے پانتھ خال سے دی اس حقیی ڈیمانڈ واسطے ایک کاما تاکنی کٹن دیتا حروان کروایا ابھی ریکارڈ جے چوتھی گال میری اس سپیچ نو آڈیٹرڈ گیلڈ نے جس دا اسوالے چیرمن دا ہندو مندراز دا چیف آڈیٹر سی اس نے پارلانومی پارلیمنٹ دی گولڈن سپیچ کہہ کے ایڈیٹوریل لکھ کے پرکاشت کی پر پنجاب دی کسے اخبار نہیں ککھر نہیں چھوٹیا پانتھ خال سے دا کوئی لیڈر اس دی جی کرنی جے کارتا کیونکہ یہ سی تڑھا بنا ریا پانتھ چھڑ دیتا نا پانتھ دا خالستان ہوں چھڑ دے جو پودھے پاکیچ گلہ ہوئیانے صرف خالستان تھے ہاکیچ جڑے پرابتیاں ہوئیانے انہوں نے ترندی گالہ دوسری گالہ تو انہوں تی سال جمہوں ایچ سماگم بناوندے ہوگے ایس ایس پی نے کیا ڈی ایس پی نے کیا اور اس سارے میڈیے نے لکھیا چھوٹ کہ پہلی یار پھن رہا لیاں دی فوٹو لائی گئی تو اسی بھی پڑھیا سنیا انہوں نے کیا جے پروانگی نیسی لائی گئی اسی ایس کر کے پوسٹر اتا رہا آج جو بھی اس سے چونکتے پوسٹر لگے جو میں دیکھ کے آیا مانتھ صاحب کا بھی پوسٹر لگا پانچ جنوری دی نگر کیرکنبہ حلے تک تنگیا ہویا جے اور باقی سمودھایاں دے بھی پوسٹر لگے نے میں جروپانتھ دیا جو ریچ ویدانک دور دے سوڈانک حق اپنا لیندے ہوئے اسے ایس ایس پی اسے سرکار اسے پاسپا تو پوچھ دہاں کہ جڑے پوسٹر آج لگے ہوئے جے انہوں نے سارے آنڈی سانو پروانگی دی رسید چاہی دی گل کرو ٹھوک ہو اور او گل کرو جیسی جے سرکار تو اڑے اڑکے آنڈی ہوئے قانونی تے سوڈانک دور دے سنگ صاحب نے کیا جی پوسٹر لہ دیتا بعد ہی چھے میری بینٹی جے میں نا نہیں لے رہا پر میں نوں پتا اور سچ کہا کہ جاواننا پانج طریق نوں اپنے ہی بندیاں نے پوسٹر اپنے ہی بندیاں تو اسے سپی نے اتروایا تو انہوں سارے انہوں پتا نا ہر جمہو کشمیر دے سکھو اجات ہیں اجات ہیں یاد رکھ لو جے جاتاں ہی چھے کشمیری بن کے مجفر پوریا بن کے انچیا بن کے جیو گے تا رو جانا جس جی سنگ واقعا شہیدیاں کراؤ گے اپنے پتاں تیاں دینا رو جانا جے براغریاں چھڑ کے جے دھوڑیاں دا لڑ چھڑ کے پاندھ ایک مٹھ ہوگے تُرے گا تاں پراپتی ہوئے گی جے اور وہی پوسٹر اتار کے اپنے ہی بندیاں تو اتروا کے ایسے جو نے اوٹھے کھڑ کے اپنے کول لیا میں نا نہیں داس رہا کیونکہ تو اڈیتیں چھڑ رہے ہیں جمہوں کشمیر دے سکھا نوں امدار پا رہے ہیں اے ریپورٹ جے میری تو اڈیت ساکے دی اوٹھے ایسے جو دا پی سی او ایک سکھ کھڑا ہے جڑا حلے پورا پولس ملاجم بھی نہیں جہے تھا انہوں ایسے جو کھڑا ہے اے لہجہ جا کے دیرے دیا اس ملاجم نے کہا اس ملاجم نوں پندھ خال سے والوں پندھ خال سے دا کتر جے اس دا پروار کے ملاجم میری آواز سن رہے ہیں صرف کرنے دے ترک مکھا تے ایک دا اس ملاجم نے اپنیاں فیتیاں لائیاں دلت لائی پوری وردی لائی ایسا چودے پیرائیں چھتی کندہ آ تیری مردی تیری سرکار دی موکری نہ چلے آ کر اے گر سکھو اے گر سکھو کتھے ہیں وہ پندھ تو اڈیچ کتھے ہیں پندھ میں اس نے نجارے دیکھنا چاہونا اے جا کارے مارے یہ پندھ نہیں چاہونا جے تو اڈیچ پندھ جیمدہ ہوندہ تا اس ملاجم نوں پندھ سکھونا چاہیدہ سی میں نہیں لے کے آئے کیونکہ میں تڑھے نہیں بناونا میں گرو گرمت سے پندھ نال چھوٹا ہوں میں خالستان نال چھوٹا ہوں میں اعلانیہ دور سے کہنا کہ پارت اندر ہے تندھر پال سنگھ خالستانی ہے اور میں خالستانی اپنے نال نال تخلص نہیں چلوایا اے پارت و سدھانت و دھانت قانون دے اندر رہ کے چینج آف نیم کی تاجے اور سنسار ایچ پہلا سیکھا کہن لگیا ساتھ کرنے میں نمان بخشش کر دیتا کہ جس نے بھائی نیم قانونی و دھانت دور پر چینج کرا کے اپنا ناہ تندھر پال سنگھ خالستانی لکھت ود کر آیا اج پارت سرکار لکھ دیجے میرا ناہ تندھر پال سنگھ خالستانی وہ پارت سرکار لکھ دیجے جس پارت سرکار تو پارلیمنٹ دن ستمبر انیس سو نبی نو خالستان پروان کروایا تے انیس سو پچانوے نو اسے پارلیمنٹی چھ نرسیمہ راہو بیان دے رہا کہ اتندھر پال سنگھ نو فڑھنو آستے تین کروڑ پنجاسی لاکھ روپے خرچ ہوئے سی تے آج بھی پارت سرکار او نو ٹیروریسٹ ہی ماندی ہے اے جس سچائی کے سمدان کتھے ہیں میں پارت میں پوچھنا تیرا سمدان کتھے ہیں تیری سنسد کتھے ہیں تیرا ویدان کتھے ہیں تیرے سپریم کوٹ دے آڈرانو تیرے ہائی کوٹ دے آڈرانو اٹوچے جائے تیری سرکار دے وجیر اپنی پیرا تھلے مدول کے اٹھے جتی مسئل دیندے نے تیرے تو کرنا ہے کہ کوٹ آف کا انٹھم تندہ کتھے ہوتا تھا اے جیک پارت تک تنون او سرکھ منوکھنو لبلو جمعوالے ہو جننے اپنی وردی سرکی سدکار کروں اے پیسیاں کے شہادت تولی گئی جی آج اس لیشتے تے اکتیس سالہ تو شیدیاں پیسیاں نالی تولیاں پہ خریدیاں جا رہی ہیں شہیدی دا سندیش سکھاں دے منائچ نہیں اکرم دتا گیا داس نے دو جا داسی چنانک شاہی خالستانی داسی فیری پیدل شروع کی تی میرے کو کوئی سادن نہیں جے دسواند نال تردان آج ہوئی اپنی سنگھنی نال باستے چاڑک ہی آیاں باستے چاڑک ہی واپس جاواں میں آنی کہہ رہا میں اپنی دسان نوہاں دی جیڑی میں نو میرے گروہ نے بکشش کی تی میں نو اسے کھرت کمائی تے مانا اور میں اپنی تے تواڑی تے پانت دی اسے کھرت کمائی دس دسواند وچوں خالستان پیدا کر کے دینا چاہم دا جے چاہم دے ہو دسواند وچوں خالستان پیدا ہوئے گا جے آج دو نمبر دی چور دی کمائی چون نیجے ہونا اسے چور کمائی چون سری اکال کا غصابہ پہر آکے ٹٹھا پے آجے پہلنا بھی پٹھا سی آج حلے تاپ ٹٹھا پے آجے کیوں گاس اسوے لے کہی گیا کہ اس دی کار سیوہ نہ کرو جبردستی کروا دیتی گئی اور جس چور کمائی نال کار سیوہ ہوئی اکال تکہ دے جتے دار دے سنمکھ کہہ رہے ہیں ساریاں گوائیاں نے اسٹیج کے وہ جتے دار وہ جتے بندیاں میں بیٹھنیاں نے گروہ نے پروان نہیں کیتا ساریاں چھتا چوپیں ساریاں چھتا چونیاں جے تو ہڈے اپنے سچائی نہیں آن دن دے جہاں سونا لائے گیا سارا کالا پہ گیا دیکھو سینگ صاحب سرح لائرے نے دیکھو سینگ صاحب سرح لائے میں تنمہ دیاں سینگ صاحب سار teeny ساتھ دن دیتے ہیں ساتھ سنت دن دیتے ہیں ساتھ نال تورندی سمرتھا بیدا کرو خال ساتھ چاہی جے خالستان بناموں نہ کوئی بھی دعاں دے خلاف گال نہیں کرنی کوئی قانون دے خلاف گال نہیں کرنی یہ توڑہ قانونی آتھ جے جہاں جے آج Toğb scope ہ ہر سکھ اپنے ناؤ نال خالصتان لکھانا چاہنڈا جے کسی نو حلے بھی یقین دانا ہوئے تو میرا ایک آنٹ نمبر جے سب تو وڈی پہچان ہوں دی ہے سو ایک سو نبے انتالی تین سو بیالی پیسے نہیں مانگ رہا تو آدھے کو لوں ایک آنٹ نمبر تہاں داثر ہے ہاں کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا جایا جے چٹ لکھیا جے پانچ روپیے پر رہا جے کہ اتندر پال سنگھ خالصتانی دے کاؤنٹی چھ جمع کرانے میں جے کاؤنٹر تے بیٹھا ہی یہاں بیٹھا سجن کہہ دے کہ ہاں تندر پال سنگھ خالصتانی دے یہ کاؤنٹر تے پھر مانے جایا جے میری گل کے پروان کروا لادو کرن کران والے پاسے تریاں ہویا لادو کرن کران دو ازار ساکت دیاں ہی لیکشنا لمبی جا کے سردار پرکاہ سنگھ بازل دے خلاف لڑیا تے پانت دی ہاری کے سنس تھا نے کانگریس دی چولی چھکی ہوتے آکے تے کہا کہ تندر پال سنگھ خالصتانی ننگوٹ نہ پایا جے سارے سٹیسٹے پہتے ہیں میری جنگر ننگوٹ پا دے ساتھ ہے اور جرو سردار پرکاہ سنگھ بازل نے تسی کہاں دے ہونا پوسٹر فارے گئے اس سے دی سچائی داس رہے آکھا جرو سردار پرکاہ سنگھ بازل نے کرکٹ سٹیڈیم محالی چھوان چکی تے ثابتو پہلا پائی جس بھیر سنگھ روڈے وی آئے سن جڑے آج سردار پرکاہ سنگھ بازل نالی گلوکڑیاں تے تک سالوی گلوکڑیاں پائی پھر 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 وہ کہہ کے گئے نے کہتے بہت کچھ انہ کے بھی بنگار ہے کہ پائی سابتو پہلا کے سردار پرکاہ سنگھ بازل نے لمبی اچ پائی جرنل سنگھ خال ساپ پنڈران والیاں دے جرنل شبیک سنگھ دے بابا تھارا سنگھ دے پائی امریک سنگھ دے تے بی بی اپکار اور دے پوسٹر لہن لئی کیس لمبی کی تاکہ بدنامی نہ ہو جائے ہو دی لمبی اچھ نہیں درج کر آیا ڈویجن نمبر چار لدیانہ اچھ درج کروایا اس سے دن دی ایف آیا کے اور داس بھی کھڑے مکھے پروان کر رہے ہیں اس تک خارج نہیں کرایا کیسے نہ کرا ہمرا کیسے رنڈی جندگی تاک پان تھا کہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں میں نے کسی پاسپورٹ دی لوڈ نہیں جو مدبار جاندہ ہی نہیں پیسے اگرانے ہی نہیں کی کر میں پیسے اگرانے کے میں کھال ساپن کھڑی جنگ لال رہے ہیں کھال ساپن کھڑی جنگ لال رہے ہیں میں نے یہ کیس خارج کر آیا ویب کے چارے آیا پڑھ کے دیکھ لو پہلا کیس سردار پکا سنگھ بادل نے پنڈرہ والے آنڈے اور پنڈرہ آنڈی سوچ دے خلاف درج کیتا دسن سریعتال تخضی جتہ دار کی اور دوشی دوسرا کیس جدو دوہجار گاسی چنانک شاہی خالستانی اداسی کیس کڑھ ساپ سیری انہند پور صاحب کو شروع کی تھی تے ننگل ویچ پاچپا دے اور شیو سینا دیڑ ایک ہیار ورکرانے سانو کی ارکے ساڑی گھڑی جی ویچ سانو پنجا نو میری سنگھنی تین میرے جتھے بندی دے سنگھ وریام سنگھ جی کیپٹن جکتار سنگھ جی آمن ڈیپ سنگھ ٹرین سنگھ باگن ڈیپ سنگھ انہند جیندیاں میری تین میری سنگھنی نال سالن تک گئے ایسی بیلکل شانت چیت کڈیچ بیٹھے کہ تسی جو کرنا کر لو خالستان لی سب پروانا نہ پوسٹر لاؤں گے نہ کرانگے آج تک پرکا سنگھ بادل نے اس دی ایف آئی آر میں جے درج کی تھی آج تک ایس ایس تی دنکر سی گھتا انہیں پچھا میں نو کے ساردار ساپ آڈے کو ریوالور موزی میں شکریہ بھی چاہ گیا پری ہوئی ہے کہ اندھا سبر دیکھ لیا میں گا لے تو سکھاندھا سبر پرکھیا ہی نہیں جنگا ساڑ جانا سی ایس سرکار میں ہوں 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 تیسرا کے سفیر جلندر ہی چھ ساڈے تے پاسپا تے کہے تے انہیں بہن را دونہیں پوسٹرانوں پھاڑ کے پھر درج کی تا گیا دو ہزار تیرہ مجھے ہیں اسی کی کر رہے ہیں تو آؤ کھڑے ہو گئے ہیں ریپورٹ دے کے سماپتی کر رہے ہیں کہ تسی کرنا کی ہے جمہو کشمیر کے سکھ دا پوککی میں سرکھیت رہا سکھ دا پوری ریپورٹ چھاکی ہے چووی سپھیان باہر لائے کے پڑ سکھ دیو فری وندن جو کی ساڈے کول ہے نہیں داس روپے موک جے جنہیں جاگنا ہے اور قیمت دے کے خرید لائے نیٹ کو سپریچ ڈاؤنلوڈ کر لیا جائے وہ تھے سب کچھ فری ہے وہ گل وہ تھے مکم جیڑے سنگان تے آج تسی سنمان کیتا ہے انہاں دے لسٹ سٹی پی سی کو ہلوی نہیں سی ہو سنمان کر رہا رہے سنگ اور امرسروں ہی آئے جی ہو جکمی سنمان لائے اسی دعوے کر دیاں کسی آ کر رہے ہیں اسی او کر رہے ہیں اسی سینج کر رہے ہیں اسی ہنج کر رہے ہیں اب بیٹھے جے سارے ہن دے لسٹ داس میں پروائیڈ کی تھی کتھے کتھے گولیاں لگیاں نے سب لکھیا نیٹ تے چاڑ دا ہاں فوٹ وہاں سمیت پر جڑی گل کرن والی جے گل کرن والی یہ ہے گیا کہ انہاں نو ایک اے فورٹی سیون دے بولیٹ وججے جے ان سب دانتے قانون دی گل سمجھ لو میں تحمل نہ گل کرن دو ایک اے فورٹی سیون رائیفل پنجاب بچوی سمیت زینی ایس ایس مانڈ تے باقیاں نو برکا سنگ بادلنے دیتی ہوئی ہے جمہو کشمی رویٹ سرکار نے دیتی ہوئی ہے پارت سرکار نے ایک اے فورٹی سیون رائیفل پولس دیس سرویس رائیفل آج تک ڈگلیئر نیجے کی تھی اے جے گیر قانونی گیر سردانک گیر ویدانک آر لگ جڑی ساڑے پہ چلائی جا رہی ہے میں سنگ صاحب نو ایس جی پی سکان دی ہے نا سی کیس لڑاں گے سردار روح سنگ جنال ہونے جاننو تیاراں استگاسہ باندھا جے استگاسہ پارت سرکار دے خلاف جون چوراسی دے خلاف بھی چار جون دو ہزار پنتران دے خلاف بھی تجڑے اے ساتھ نو جنہان جکمی بیٹھے نے انہ دے خلاف بھی استگاسہ دا مطلب ہے ہندہ جے استگاسہ دا مطلب سن لو کوئی سادے وکیل ہی نہیں جے سمجھان دے سادیاں ملکی ہی دکار دیاں سنستامہ ہی نہیں جے سمجھان دیاں اور میں اعلانیاں دورتے کہہ رہے ہیں جون چوراسی ترولہ پا رہے ہیں سنساری چون ایک بندہ نہیں نکلیا میرے نال جڑا ایک سنستانی توری کہ جڑا کہے کہ میں استگاسہ پیش کر دا میں رسکلانو تیاراں اور مقدمہ لڑے پارہ سرکار دے خلاف وہی نیچے کھڑے ہویا استگاسہ دا مطلب ہے ہندہ ہے کہ سودان دیشنے سودان دے ویدان قانون دے سی آر پی سی دے آئی پی سی دے خلاف خود کاروائی کیتی ہے کہ اس کاروائی دے خلاف اپنے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر رہی اس لئے اسی لوگ راج تاکتہ نو بینتی کر دیاں کہ وہ ایف آئی آر درج کریں تو مقدمہ چلائے اہا ہندہ جے استقاسہ اسٹیش تو رہنے سونے دے میڈل دے کے پیسے دے کے سندرشنو نہ خریدو بلکل نہ خریدو خالصہ جی آپ جوڑ کے بینتی جی جڑی راج کور نے تی نرویر سنگھ نے اپنا پوت جسڈیف سنگھ شہید کرایا انہیں نہ میڈل لینڈ 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 کرایا جی انہیں توم دے اندر خلاستان دی پھنڈ رہا لینڈ سوچ گا بھیج بھیجے نہیں کرایا تو اسی فیصلہ کرنا خالصہ جی کہ اپنے ہردیاں اندر ہو بھیج بھیج کے انہوں سنجھو گے کہ نہیں جے توسی نہ سنجھیا کہ تو اڈے اگے آکار ونیاں پیش جے اے جمہو کشمیر کی سرکار تو خرید کے میڈیا ہیچ کہہ رہے ہیں میں چلو باقی جڑے سننا میڈیا ہیچ کہہ رہے ہیں ایک آگچ بقائدہ ہزارہ روپیے خرید کے پولس کو کڑا کے لے آئے ہیں اعلانیاں کہہ رہے ہیں توسی آوے ججباتی روئی جاندے اور جسٹی سنگ دی افی یارتا توسی آج تک نہیں لئی لئی جے دسان میرے روش ٹیسٹے گاٹھے ساریاں سنسطانہ پھر کی کیس لال لوگے جتے دار صاحبی چار سال پھرنا ریپورٹ جاری کرتی تھی شہید وہ چارہ ہونو یا جی میں کانکے دی لی جی میں جسٹی سنگ دی گال کر رہے ہیں چلو دوسری گال میں بینٹیا کر رہے ہیں جے توڑے خلاف جمہو کشمیر دے سکھان دے خلاف اٹھارہ فی یارہ درج کر لئی ہیں جب جمہو کشمیر دی سرکار میں اٹھارہ سردار کلدیر سنگ تے کانسیل آف سیکھ یونائیٹیڈ کانسل دے نوجوان علی باکی جے اوان گین ہر توڑے ہی چوئی بندے کی میں خرید دے جا رہے ہیں ایک کو گل کہہ کے ساری سماپتی کاردانگا پوری ریپورٹ چھایا کرن دی سماو ہی نی جے کہ ہر گل کرن دا ہے بھی نہیں سارا کچھ نیٹتے چار دنگا ایک ہفتے بعد سارا ڈاؤن لوڈ کر لیا جے آ آ ایف آئی آر درج ہوئی جے اٹھارہ سارے کانٹ تو بعد سردار صاحب نے امریک سنگ جی تُسی سارے جان دے ہو سناب سردار ہر بان سنگ جی بی ایس اینل دفتر دے سامنے رہن دے ہیں کہ میرے کرے پولس والے ہنے شیلٹر لیا تے کوچھ سکھانے آکے انہوں نے مارندی کوشش کی تھی تاتھو پہ سبوت چوٹھی گالا سری گرو گرن صاحب جی دے سنمکھ نہ کدے کیتی ہے نہ سچے پاس شہرہن دی جندگی کدے کروائی دوسری ایف آئی آر دوسری ایف آئی آر ایچہ لکھیا گیا جی کہ سکھانے پولس پہ حملہ دیتا پورا میڈیا بھی یہی کہی جا رہے آج آج جے تو سی جیوندے خالصہ ہو اجید پال سیگھ نے کہی سی گال کہ آج جے تو اڈا سنگار سے شروع ہونا جے اپوک پاک ہی نہ چلے جایا جے لنگر چکیا جے پوک پاک تھا اپوک پانوالیاں تاروہیاں نہ ترو تو اڈا آج جے تو سنگار سے شروع ہو رہا ہے تو اڈے خلا ساری لام بندی ہو چکی ہے اور جے جیوندے خالصے ہو تسارے تڑے سارا کچھ چھڑ کے اپنا ایک تھڑا بنا لاؤ پنسدہ تھڑا جمہو کشمیریچ اور پنجاب والا چاند کے میں تلہ داست چکا پنجاب پا اپنا خسم چھڑ کے دے گانے آدھے کار جا کے بیان گیا جے تو اسی جیوندے ہو تو اڈے وچو ہی بابا پندہ سنگھ بہادر نے پنجاب دی ترسی تے جا کے خالصہ راج قائم کی تا سنگھ اور میں دینتی کر دا ہوں گرو گوبند گرو گرنٹ صاحب جی تے گرو گوبند سنگھ صاحب جی تے تو بابا بندہ سنگھ دے وارس بن کے نترنا جے تو پنجاب والے آنو آج تو با سدنا بند کر دے کیا دیو ساب دیتا ہے انا تو ابھی لوڑنی پائی بکشو جا دیو اس تو بگاہر توسی جیدہ آنک نال جیم ساک دے ہو اس تو بگاہر تو انڈا کوئی ملپ ہواں وارا میجے آئے گا اس تو بگاہر تو بغیر گرنٹی جے تو انہوں پچھلیاں دروازیاں تو کوئی ویچن والا وزیر یا دوسرا تیسرا پیادانی چھے ہوئے تھا پانتھ دا پیکت بنالو تخط اپنا تھڑا بناو تھڑے کو مطلب ہے اپنی جتھے بندی بناؤ جیسی چاپ پرانی لیڈر وغا مارو نوی لیڈر جڑی توڑے سامنے بیٹھی ہے ایسی چو چنو پانتھ دا تڑا بنا کے پانتھ دا تھڑا بنا کے ترو بابا بندہ سنگ بہادر بنا کے ترو جو خالصہ پانتھ جیوندہ ہو سکے آپ پانتھ دی گال ایتھے ہی سماپت جے آ ساریاں ریپورٹا سردار کلدیف سنگو سردار کلدیف سنگو کہہ کے دیکھے چلا پنجاب جانی چھے ہمڈا پنجاب ہی چھے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی خاتے تنواد میرے چندر پال سنگ جی دا ایک گل کہی گئی ہے کہ سارے پنجاب کو میرا پاؤ سارے پنجاب کو میرا پاؤ سپسٹا جنہاں کہ جنہاں جیڑے خود جا کے ایک منٹ بھی جیڑے خود جا کے سانس اوڈ نا دی آرہا سہس دی تا دوجیاں دی چولی چبہ گئی میں اس ٹیس دی گال نہیں کیتی میں اس ٹیس دی گال نہیں کیتی سو ہن میں بنتی کروں گا بیر گروہ اندر سنگ جی دو تین منٹ سنگتہ دشن کرنگی جو گو جو گٹال سیف شری گروہ گرانسہ بار آج دی حضوری اندر مہان چیدے ستکار وچ بیٹھی سا سنگ جی اور گروہ فتے پروان کرو اے ہو جاں ہی لڑائی لڑنڈی ہیں سارے آپ کو اٹھ کے تو روپے ہیں رابدہ باستہ پانج منٹ بہج ہو کسے دی گال سون لو نہ اتنا کرو سنگت اٹھ کے دوان نو ڈسٹرب نہ کرو آپ پا کڑے کام باتے آئیں میری بین تیئے ہے کسے ایک کمنٹ روڑا باندھ کرو پائی صاحب روڑا باندھ کر دیو پائی صاحب جی روڑا باندھ کرو آج جیسی اکتر ہوئے ہیں وہ سمہان چیدے پر تھائے جنہیں اپنی شادہ دیتی ہے تے سکھ ترمدیاں روایتاں مطابق شید کہیں دے کہ انہوں ایک کمنٹ فیصلہ کر لیں شید انہوں کہیں دے یا جیس کاجوا سے وہ جاوے او دا اپنا نیچی نہ ہوئے جیس کاجوا سے اگے بدے انہوں موت سامنے نجر آنڈی ہوئے وہ کام کر جے انہوں شید کہیں دے کیس پائی صاحب جیسی سنگھ تھا کوئی نیچی کام سنگھ بیلکل نہیں کیول تے کیول سانت جرنیل سنگھ پنڈرہاں والیاں دی فوٹو دی بے حربتی نہیں سار سکے ساڈے سنگھ تے انہوں جا کے اوٹھے پروٹیسٹ کیتا میں بینتی کراں جنہوں کو اسی انصاف دی پاڑ کر رہے ہیں نا او دے ویچ مائی لائف مائی کنٹری ایڈوانی نے ایک کتاب لگیا او آپ اپنی کلمنا لکھ دایا کہ اندرہ گاندی نو اسی کیاسی دربار سے ہوتے حملہ کرنی تے ہوتے نہیں تھی کرتے او نا نال ساتھی گلوکڑی پہ ہی آئے ساتھی جے تندر پال سنگھ جو کہہ رہاں پر جڑی گلت گل کر رہا ہوتے نہیں میں تندر پال سنگھ کہاں گلت ہے سارے پنجاب نو دو چینہ ٹراؤ پنجاب دی انک دے گیرکنو ساتھ نہ مارا آج جڑے آئیں اسی بھی پنجاب جو آئیں سو میرا کین دا پاو ہے ایک مسال میں ہور دیکھیں مینو دو تین منٹ دا سمان دیتا پائی صاحب نال کھلو بھی گئے میری بینٹی ہے دو منٹ گو لینڈا بھی تھی دو منٹ گو لینڈا بھی تھی دو منٹ گو لینڈا بھی پانج منٹ رہا کوئی فرق نہیں پینا میری بینٹی ہے بیٹ جو ماں پارتوے چیک کہانیاں ہو دیا تو اسی سمجھ کے جائے ہو کہہ بروتی گوڑوں میں کچھ سکھ لانا چاہی دا جدو کہہ رو ہاں تے پانڈوا دا جو تو یا نو تے انہا نو شہشتر ودیہ دندہ سی درونا چاہ رہیا جدو پھٹڑوں کے مدانوے چڑ گیا نا تے پانڈو پا جکے گئے کہیں دے گروو تے چلیا دے کوئی جاندی بار سکھ لی گئے انہا کہاں مہاراج جاندی بار سا نو کچھ دا جو تسی شہشتر ودیہ دے گروو رہے ہو وہ کہیں دا انسان نو اپنے ترم تے قیم رہنا چاہی دا کوز دروتہ کھڑی سی کہن لگی مہاراج ادھن تو اڈا ترم کے تھے گیا جتن پریسوا جب انہوں بے پت کر لگے ہی انہیں پرکے جواب دیتا میرا ترم در لو جن دے ٹکڑیں آدے بھی گیا سا آج جت تختہ دے جہے در بادل دے ٹکڑیں آدے بھی گیا کچھ نہیں جتا ڈا سو آر سکتے توسی پیدا کرنا کالی پھولا سکھ سنگو ایتھے گلان باتانا ججباتی پاشن نا چاڑو آج جتو انہوں لوڑا کالی پھولا سنگ دی جیڑا کہیدہ سی کانیاں تیری یورت کی طرح پہی ساڑے ہوندیاں موران ناچی دا ناچن کے ہوندی تو سکھ توم دا راجہ ہو کے تو ادھی نمائند کی کرتا موران ناچی ایک نچن والی کڑے مونا نچاہی دی بنو اینو کانے نو ملی دے روکھنا دا اوہ سی جتہ دار تے آج اڈوانی یہ کل گئی دا تے کسے لیٹر نے انہوں نے جواب دستا بھی دوسرہ دربار سا ہوندی یہ دی اندرہ گاندی دی مدد کی تھی کسے دی جمیر مر کی جمیر جدو جمیر برجے اور میں ایک کل کئی نا ایک پہور کل کی تھی یا جاہے دار ساتھ چل گئے انہوں نے سوڑنا نہیں سا چاہتا انہوں نے فقر قوم آوارڈ دیتا ہے ایک لیٹر میں سردار پر کہا سنگھ بادل ہوں میں نہ انہوں نے فقر قداردہ وارڈ دیو جنہیں پنجاب دا ستیا ناز کر دیتا جنہیں سمیہ کے ترکر پچاہ دیا جدی بدولتا جا پتت پڑا پنجاب کی باد گیا ہے جدی بدولتا جا قوم آر ایس ایس دی چوڑی تپہ گیا ہے انہوں فقر قوم دا وارڈ دیتا انہوں شرم نہیں آدھی اے جتے دار سٹے پڑے پھر دے جے جڑے اُدھے ٹکڑے آدھے ٹڑوے چٹ دیا اکالی پھولا سنگھ پیدا کرو جے قوم نے بچنا ججباتی کلنا نہ کرو میں کنا تندر پال سنگھ پائیسہ پجاب جی کلنا کرو میں اپنا ڈرہسٹے کے جنہیں پونڈے کے جنہیں جمعوالے جتن ستن گیا ہوں گا میں کہہ دا تاویت آمی پرودی دوری کہا کے چلے میں اپنا نا گروبندر سنگھ شام پراداس کے چلے جمعوالے ہو جتنے رکھو گیا ہوں گا اہوے کلنا کرنگا کی فیدہ ہے تو اڈے میں ایک بینٹی کردہ ہوں اونا چیرہ بیبیاں میرے پہنے بیٹھیاں کوئی ماں پہنٹی سخی نہیں واسک دی جنہ چیرہو دے پیکے پروار چطاکت نہیں تو اڈا پیکہ پروار ہے پنجاب اسی گروہ نانک دے سکھی دے بوٹے دیاں کلمہ ہوں بوٹا تو اڈا پنجاب ہے